سرین جی ایک اور نیا سوال آپ کے سامنے ہو جائیے تیار سرین جی جو باستو دوش کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ باستو کے مطابق یہ آپ کے کچن نہیں سہی باستو کے انسان آپ کا بیڈروم نہیں سہی اس کے بھی کوئی سائٹ فیکٹس ہوتے ہیں آپ کے مطابق جو باستو دوش ہیں وہ کیا ہے اور ان کا ہماری زیون میں کیا مہتب ہے ایک بڑا سیدھا سال ایک انٹرسٹنگ سوال پوچھا گیا ہے باستو شاستر کیا ہے اور باستو دوش کیا ہوتا ہے بہت ہی سیدھا سرلسی بات ہے باستو شبد بنا ہے باستو سے چیز دوش کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز ٹھیک نہیں ہے اب کوئی چیز کیسے ٹھیک نہیں ہوتی ہے کوئی انسان نہا کے باہر نکلا ہے اور اس نے اپنا ٹاول بیڈ کے اوپر فیک دیا ہے اب وہ جو ٹاول ہے وہ بیڈ کے لیے نہیں بنا ہے وہ جو ٹاول نام کی جو وستو ہے وہ بیڈ پہ نہیں ہونی چاہیے واستو دوش ہو گیا ایک انسان کے ہاتھ میں ٹوٹ برش ہے وہ ٹوٹ برش کرتے کرتے بات کرتے کرتے اور دھوکے کچن میں رکھ دیتا ہے ٹوٹ برش کچن کی جگہ نہیں ہے اس وستو میں اس وستو کی جگہ یہ نہیں ہے اس میں واستو دوش آ گیا آپ کے کچن کی جو چاکو ہیں جو کام کرنے والے اوزار ہیں کچن میں وہ دائیں طرف نہیں ہے وہ بائیں طرف ہے تو بار بار آپ کو چاکو اٹھانے کے لیے تو دائیں ہاتھ کام آتا ہے وہ دائیں ہاتھ پہ نہیں رکھے ہوئے بائیں ہاتھ پہ رکھے ہوئے وستو دوش ہے دروازے کے اوپر جھوٹے رکھے ہوئے انٹرنس کے اوپر ہی تو جو کوئی آنے والا ہے جو گریست خود آتا ہے یا مہمان خود آتا ہے اس کا سواگت جوتے کرتے ہیں تو جوتے نام کی جو وستو ہے وہ وہاں پر نہیں ہونی چاہیے یہ ایک وستو دوش ہے گھر میں دھوپ ٹھیک طریقے سے نہیں آتی اس سے گھر میں جو ہے وہ تازگی نہیں رہتی ہے یا گھر میں کہہ لیجی ونٹیلیشن پوری نہیں ہے تو گھر میں تازگی نہیں رہتی ہے وستو دوش ہے بڑے چھوٹے چھوٹے سمپل سمپل ٹیپس ہیں یہی ویڈیو دیکھتے ہوئے آپ جب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ ایک نظر دوڑائیے یا جب بھی آپ گھر میں کہیں بھی جائیں اور آپ نوٹ کرے کہ کوئی چیز جو جہاں پر کوئی وستو جو اپنی جگہ پر نہیں ہے جہاں پر نہیں ہونی چاہیے وہ اگر وہاں نہیں ہے تو اس میں وستو دوش ہے ایک گھڑی ہے اس میں سیل نہیں ہے وہ رکی ہوئی ہے تو اس گھڑی میں دوش ہے نا اس گھڑی میں دوش ہے تو وہ اس کا وستو دوش کہہ لائے گا میجر چیزیں یہ ہیں آپ کے آس پاس کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اپنے ہی جگہ کے اوپر ہونی چاہیے جو جگہ بنی ہے جیسے دھرتی آسمان ستارے سورج چاند فول پودھے سب اپنی اپنی جگہ پہ ہیں تب یہ سنسار چل رہا ہے سمندر تٹ جو ہے وہ اپنی جو دشانے ہی بدلتا ہے لہرے ایک طرف ہی آتی ہیں اور وہ زیادہ تر لائی نائنٹی نائن پائنٹ نائن پرشنٹ اپنی حد میں حد نہیں توڑتا ہے تو اگر جب وہ توڑ دیتا ہے ندیاں اپنا توڑ دیتی ہیں تو وہ اس نے اپنی حد سے باہر نکل گیا واسطو دوش ہو گیا تو جب واسطو مشکل ہو گئی یا نقصان ہو گیا ڈیریکشنز کا بھی معاملہ ہوتا وہ کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے بٹ بیسک اس کا یہ ہے جب کوئی بھی واسطو جس ڈیریکشن میں ہونی چاہیے جس جگہ پہ نہیں جس جگہ پہ ہونی چاہیے وہ وہاں نہیں ہے تو واسطو دوش کہلاتا ہے اگلے ویڈیو میں اس کو آر ایکسپلین کریں گے تینکیو